جو پابندی سے آتے ہیں نا ابھی ایک نوجوان یہاں پابندی سے آتے ہیں کل انہوں نے ایک پرچہ دیا شاید کل یا پرسوں دل خوش ہو گیا شروع ہو گیا نا دل پہ اثر ہونا اگر یہ چلا جاتا گیا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر آج ایک پرچہ دیا بہت دل خوش ہوا کوئی چیز پوچھی تھی میں نے ان کو دوستوں کے بعد بھیج دیا میری حالت وہ خود دیکھ رہے تھے کہ جواب ان کا رہ جاتا پھر دوسرا پرچہ بھیجا مجھے اور دل خوش ہوا اب یہ چاہے عمل کم ہو اس کے فکر کی بات نہیں نسخہ تو لکھ لیا نا ڈاکٹر صاحب سے اب دوائی کھائیں گے نا تو کسی کو شفا جلدی ہوتی ہے کسی کو دیر سے ہوتی ہے میں ان کو بھیجا بھئی جلدی جاؤ مفتی صاحب کے باس ایک ہی سے پوچھنا ہے تو یہ اس طرح ترقی ہوتی ہے اب وہ سوچے کہ ہم کام لوگ ہمارا معاول کیسا ہے کالیج یونیسٹی کا معاول کیسا ہے بھئی تھرڈ کلاس معاول ہے اندھیرہ ہے ظلمت کا وہاں گناہوں کا آپ دیا جلالو اللہ کے شکا ٹمٹے ماتا بھی ہوگا نا تو اندھیرے میں ٹمٹے ماتا دیا بھی روشنی کرتا ہے ہمارے دوستیں حافظ قرآن ہیں این ایڈی کالیج میں پڑھتے تھے انہوں نے دین کی بات شروع کی ہفتے میں ایک بار پانچ دس منٹ پانچ شے دن کے بعد ان کی سٹوڈنٹ ناراض ہو گئے ہیں کا روز کریں روز شروع کر دی تو اس لئے وہ تو شیخ سے بہلا رابطے میں رہیں گے جلدی نہیں کریں گے لباس اس کا ایسا ہے بھئی آپ کا کیا واسطہ ہے لباس کیسا ہے ہو جی اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہم تو ہمیں کوئی نہیں کہتا سب کو پتا ہے ڈنٹ پڑ جائے گی بس آ رہا ہے نا مایوس کبھی نواز بھی ایک صاحب مایوس آئے تھے آپ نے دیکھا اپنے برابر بٹھا کر سمجھا رہا تھا خوش خوش گیا یہ سوچنا کہ یہ سب آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہا کیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس چیز سے آپ کو کیا معلوم کون آگے بڑھا ہے کون پیچھے ہے کون افضل ہے آپ کو کیا معلوم ہو تو اللہ کو معلوم ہے شیخ بھی اپنے لئے نہیں کہہ سکتا شیخ کے لئے دوسرا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا شیخ سب سے افضل ہے پکڑ ہو جائے گی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری اصلاح میں روح زمین پر میرے فائدے کے لئے میرا شیخ ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے شیخ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور سب سے افضل ہے اللہ ناراض ہو جائے گا تجھے کیا معلوم کون افضل ہے بھائی کسی گاؤں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ولیوں کا سردار بچارہ لوگ محروم ہیں اس سے اس کی کیفیت چھپنے کی ہے اللہ کی تجلی اللہ کے نام کی تجلی باطن اس پر آئی ہوئی ہے چھپا ہوا ہے کسی پر اللہ کے ظاہر کی تجلی آگئی وہ ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو ہے آپ اپنی فکر رکھو بس میں اپنی فکر رکھوں اور ایک اپنی اپنی فکر رکھے دوسروں کے طرف دیکھنا بھی نہیں ہے گور کے بھی نہیں دیکھنا ہے تاجب بھی نہیں کرنا ہے یہی لوگ جو دور دور رہتے ہیں جب خانکہ میں اندر آتے ہیں تو سر پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے دخامکہ ہم لوگ آنا در کے نہیں آئے ابھی ایک نوجوان پابندی سے آ رہا تھا تین دن سے اندر آنا شروع ہوا ہے آج جب میں واشنوم جا رہا تھا تو یہ باہر آ جاتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی تو میں نے جب واشنوم جا کر دروازہ بند کر دیکھا اس کو تو عجیب چہرے پر اس کے دیکھا رنگ دور دور تھا اس لئے جو ہے آپ ان چیزوں کو سب بھول جائیں وہ کام بنانے والے اللہ ہیں ہمارا کم کوشش کرنا ہے ہماری کوشش میں گڑڑ ہو سکتی ہے ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے چار بلاک اٹھانے کی تیسری منزل تک ایک ڈنڈی مار کے دو بلاک اٹھاتا ہے طاقت تو ہے اب دو بلاک اٹھاتا ہے وہ جانے اس کا چیئرمن جانے ہمارا کیا واسطہ ہمارے اندر چار بلاک کی صلائیت ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چار بلاک اٹھائیں لیکن اندر تو ہوا بری بھی ہے جو حالو بلاک آتے ہیں اس کی نظر میں تو چار اٹھا رہا ہے وہ ہے بھالو بلاک اور وہ واقعی تیو بلاک اٹھا رہا ہے وہ تو چار سے بھی زیادہ وزن تو دو بلاک کا ہے اس لئے اس کو مجھ چھوڑو اس بات کو یہ بس ڈھول کی آواز سننا جائز نہیں کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں ملے گا شوق نہ لگا ہے دیان نہ لگا ہے محرومی رحمت لالے فرماتے ہیں کہ ڈھول کی آواز کتنا دور جاتی ہے اندر تو خالی ہے تو بیانات کس کے دور دور تک جائیں آج ایک صاحب آئے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا دور بیان سن رہے ہیں اور پھر خط بھی اب یاد ہے ایمیل بھی اس کے پابندی سے آتے رہے ایک آدمی قریب ہے پوچھی نہیں رہا کبھی ان کا دوست آئے گا ساتھ میں کہہ گا کیا ہے بڑا پینٹشٹ پہنا ہوا ہے بڑا آس پوچھ رہا ہے کون سا تیرا عمل ہے اے تمہارا کیا واسطہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے پرورش ہو رہی ہے ہاں ماں مایوس ہوں گے بچے کو نعوذ باللہ ضائع کر کے گناہ کبیرہ کریں گے آٹھ مہینے کے آخر میں یا نو مہینے میں بچے کا ظہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی پھر ماں اس کو چومے گی آنکھوں سے لگائے گی تھندک ماں کی بابا کی آنکھوں کی تھندک ہو گیا ابھی تو ماں کے پیٹ میں تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ ہمیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک دن اللہ اپنی دوستی بھی تا فرما دیں گے پھر جب دوستی مل جائے کہ اس کو سنبھالنا بھی تو ہے ایسے ایسے دوست سے اب ایک دوست نے آج خط لکھا کہ پہلے میں اس ٹی وی سے ان سے بچا ہوا تھا اب میں نے آنا کم کیا ہے دوبارہ پڑھ گیا ہوں اس میں مسئیبت میں ناراض ہوا ڈانٹا دوسرے کے سامنے اس کا ظاہر کیا ہے نہیں لوگ ہاں وقت ڈر کے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے اگر ایک ایک کو فون کیا ان کے گھر پر گئے تو شیطان کہے گا تمہارے بغیر خان کا چلے گی نہیں اس لئے تمہارے گھر پر آئے اس لئے اپنا خادم بھیجا ہے وہاں پر اس لئے تجھے فون کر رہے ہیں تو تکبر میں مر جائے گا بھئی نہ آتا ہے نہ ہے لیکن اللہ نے اکل دی آ بھی گیا پرشا بھی لکھ دیا نہ لکھتا تو تو اس کا مرض تھوڑی چھوٹ جاتا آج انشاءاللہ احمد کر کے نہیں دیکھے گا اللہ کے کرم سے لانت بجے گا ان چیزوں پر یہ تو کیا عرص کریں کینسر ہے کینسر اتنے کینسر کے مریض آئیں اب تک سوائے ایک کے کسی کو میں نہیں سمجھ سکا کہ کینسر ہے آخری سریج والے بھی آئے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کو کینسر ہے اندر اندر سب ختم ہو رہا ہے ہمارا بھی تو یہی حال ہے اللہ معاف فرمائے اندر اندر باطن تباہ ہو رہا ہے ظاہر بنا ہوئے ہیں صرف ایک مریض اب تک مجھے ملائے کینسر کا صرف ایک جس نے انہوں نے نہ بھی بتاتا تو آدمی کینسر کا تو پتا نہیں چلتا لیکن پیتا چلتا بڑی کسی بیماری میں ایک صاحب مایوس گھر میں یہ بیمار گھر میں یہ بیمار یہ گمینہ کا دیکھ بھائی ایک دوست یہاں آتے ہیں دو بیٹیاں تھیلیس میاں کی مریض ہیں بلڈ چڑھتا ہے ابھی چھوٹا منہ بچہ آیا تھا کہ اس کو بھی ہو گیا ہے لاؤ اپنے آپ کو ملاؤ آج ایک صاحب آئے تھے ماشاءاللہ اتنے شریف آدمی اتنے نیک ان کی اببہ نے کبھی ان کو حرام نہیں کھلایا اور گھر کا ماحول ایسا نہیں ماشاءاللہ بہت بڑی کمپنی نام نہیں لوں گا اس کو گڑھ بڑھ نہ کرنے وہ نکال دیا اتنا مایوس اتنا مایوس ایک بچہ اس کا بیمار وہ ہوا ہے جو دنیا میں شاید کسی کو یہ بیماری ہو جس پہ تحقیق چل رہی ہے اور اس بیماری کا نام بھی پڑا ٹیڑا ہے اور جانوروں پہ ریسرچ ہو گئی ہے اب انسانوں پہ ریسرچ کرنا ہے پہلا بل ان کا آیا دس لاکھ روپے پہلا بل ہسپیٹل کا آیا دس لاکھ روپے تین ڈبے مہینے میں ان کو کھلانے ہیں جو سپیشل فوڈ ہے وہ اور ایک ڈبہ سات ہزار روپے کا ہے اتنا غمگین اتنا غمگین اتنا غمگین سب دعا کریں اللہ ان کے بیٹے کو شفاہ عطا فرمائے اور بھئی کہا اب اگر ایک اور دس لاکھ کا بل آ گیا میرا کیا ہوگا اور بچے کو دیکھ رہا ہوں گھٹ گھٹ رہا ہے بیماری بھی ایسی کہ ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے یہ جو ہم اور ہماری بہو بیٹیاں ہر وقت بس ناشکری ناشکری شوہر سے لڑنا شوہر کا بیوی سے لڑنا ماں باپ سے بتمیزیاں کرنا اور حسد کرنا ہم کو کیا ملا تو ہمارے لئے شوہر صاحب کیا علا ہے ارے دو کیسی دیکھ لو آپ پھر دوست میں نے ایک ساتھی کو بلایا یہاں ہو اس خاندان کی بات بتاؤں بہت بڑی جیپ میں شے گارڈوں کے ساتھ بیٹے کے لئے جیپ اور گارڈ اس کے جیپ میں اس وقت جو ہے اتنا پیسہ ہے صرف کھانے کو نہیں ہے یہ اتنا پیسہ ہے چند روپے ہیں دوسرے کو ایک ساتھ پچاس لاکھ کا جھٹکا لگ گیا ہمارے بچے بھی کہاں سمجھتے ہیں چیزوں کو رات دن موبائل اور ویڈیو گیم اور کوئی سمجھتا ہی نہیں یہ بات کو اور یہ لوگ جو دوسرے ہیں خوش ہیں چھوٹی تنخواہ میں گزارہ ہو رہا ہے شکر اللہ کا کر رہے ہیں ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو جلتا ملتا ہے دوسرے کی کاپی کریں گے ہمارے شوہر نے بھائی اللہ کی بندی آپ پہلے ماں باپ کے گھر میں تھی تو آپ ماں باپ کے کو اپنی خواہشیں بتا کر آپ کے ماں باپ کہیں سے ارینج کر کے آپ کا انظام کرتے تھے اب آپ نے ابھی تک اپنا کو بدلائی نہیں اب آپ آپ نئے گھر میں آگئے سات سسر آپ کے غلام بنیں ان کے گھر کے بڑے آپ کے غلام بنیں شوہر اپنے خاندان کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کے پیر چھاٹیں ناشکری شروع شوہر سے بتتمیزی شروع آپ نے مجھے دیا کیا ہے دینے والا اللہ ہے یا شوہر ہے آپ اصلاح کرانی نہیں ناشکری کر کر کے جو مل رہا اس سے بھی ضائع ہو رہی ہے جو چیز فرض ہے تقوی اس کی فکر ہے نہیں شکر کرنا اللہ کتنا دیں گے اللہ شکر پر میرے خیال میں اس وقت چار پانچ سال سے جو ناشکری کی پرسنڈ میں اب گن نہیں سکتا چمک دمک لڑکی گاڑی چلا رہی ہے پچیس تیس لاکی گاڑی کمپنی نے دیئے لڑکا سال چھوٹی ہے اس کو گاڑی میرے پاس گاڑی نہیں اور دوسرا عذاب ڈالا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور اور مال نے جیب میں دس ہزار روپے جا رہے ہیں ایک لاکی پرچیسنڈ کے لیے تو کریڈٹ کارڈ سکریش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے روز گھر میں جھگڑا ناشکری ارے بیگم صاحبہ آپ گھر میں اگر آپ کا مہینے کا خرچ پندرہ ہزار تھا تو آپ سے کوئی زبردستی تو شادی نہیں ہوئی گن پوائنٹ پر تو آپ کا نکاح نہیں ہوئے آپ خود اگری ہوئے آپ اگری نہ ہوتے منع کر دیتے شریعت میں کوئی آپ کو اجازت ہے کسی بھی طریقے اب نبھانا اللہ کی بندی کیوں اللہ کو ناراض کرتی شوہر کی خیرت کیسے گوارہ کرے گی کہ میری بیوی جو ہے روز اپنے والدین سے پیسے لیتی رہے ایک طرف دنیا کے لیے بی پریکٹیکل بی پریکٹیکل تو ادھر بی پریکٹیکل کیوں سی پریکٹیکل کیوں نہیں بھائی سب بی پریکٹیکل لگاویا بس پتہ نہیں بی کہاں سے نکل آئے بھائی پر اے بی سی ڈی اور بی تو ہیں کہ نہیں وہ بی دوسرا ہے یہ بی دوسرا ہے کیوں اس بی کے دو پیٹ نکلے میں آگے ایک جوڑنا آپ نے جملہ بڑھا دیا جب کوئی بات تو بی پریکٹیکل اور آواز بھی ایسی چینج کریں گے کہ انگریز بھی شرم آ جائے ہر موقع پر آپ دیکھ نا ہمارے کو آپ بولنا بھی نہیں آتا اور ایسے اور بھی لوگ ہیں بی پریکٹیکل پلیس آج ایک صاحب آئے دفتر کا کوئی کام تھا کوئی چیز مجھے دینے آئے سر خود کی داڑی نہیں سر اسکیوز می یہ مولوی لوگ مطرس میں پڑھتے ہائیں میں نے کہا ہاں پڑھتے ہائیں یہ جو ہے نا شوشل لائف میں پیچھے ہوتے ہائیں دل میں کہا زبان سے تو کرنا منع ہے کہ وہ پارک گاڑی ایسے کرتے تو صحیح نہیں ہے نا صحیح نہیں ہے آپ کو ان پر اعتراض کیوں ہے بغیر داڑی والوں پر اعتراض کیوں نہیں کہا ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے آپ جس آرگنیزیشن میں ہو کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے فتوہ ہے آپ کام حلال کا ہے آپ ان کے کین پر ریزائن کرتے ہیں میں نے کہا آپ ہی کمپنی جیسی اور کمپنیا ہیں آپ کا اور ان کا پروفائل ایک ہے آپ کا اور ان کا جو کونٹریکٹ آپ کرتے ایک ہیں آپ کی جو بینیفیڈ سٹاف کی ہیں وہ ایک ہیں خاموش میں نے کہا میڈیکل کالیج میں ہے وہ ہی ان کا سلیبس ہے وہ ہی پروفیسر پڑھا رہے ہیں ایک فیل ہو رہا ہے ایک محبت حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے وہ اللہ کی محبت ایسی ملے کہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کی محبت لے لیں اب اگر کوئی عمل نہیں کرتا اللہ آپ سے پوچھیں گا نہیں دیکھیں کچھ ڈیبیٹ سونی چاہیے کچھ آپس میں بیٹھ میں نے کہ چل بھائی کسی صحابی رضی اللہ نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کی آئے سو دفعہ جس کی مرضی دین پر نہ چلے یہ ہمارا موالی بیٹھا ہے دبئی سے لات مار کے آیا وہ کہتا ہے شیخ ایک دفعہ اور تم سے اس طرح کسی نے اس تو آپ کہا کہ اور تم سے پہلے کسی نے بحث کی تو تم نے ایک جواب دیا تھا انہوں نے بجھر کہا ورنہ لوگ ماریں گے کہ اس نے تم کیوں کہا شیخ کو اس نے آپ کہا نیند آرہی یہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے ڈرائی ونم میں بیٹھا ہے بھائی صاحب کوئی واطنی ٹیک لگا لے تم بڈہ ہے بڈہ نہیں اب ٹیک لگا اٹھا کر پھیک دوں گا دوبئی دوبارہ سنو آپ تو احساس نے بات یاد دلائی کہ تم سے ایک اپنی بحث کر رہا تھا کہ یہ داڑی والے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں داڑی کو بدنامت کر دیا ہے تو میں نے جواب جو دیت اس نے یاد دلا میں نے کہ جمعیرات کو یاد دلا کہ سب داڑی والے غلط یہ ٹائر کی ٹیوب تھوڑی ہے کہ ہوا تم اپنی نکال رہے ہوں بھائی پھر ان کو سمجھایا میں نے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہو چکا اگر کوئی داڑی والا عمل نہیں کرتا تو اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے داڑی داڑی کا مزاق لگا ہے داڑی بریک تھوڑی ہے یعنی کہ یہ احکام شریعت کے داڑی والوں کے لئے الگ ہیں میں نے کہا داڑی والا فرات نہیں کرتا میں نے کہا ہاں پھر اس کا جواب دوں آپ بس میڈیا کے غلامی مدرسے کو سب کچھ غلط سمجھ لیا جاؤ دیکھ کبھی مدرسے گیا ہے جا کر دیکھ تو ایمان تازہ نہ ہو تو کہنا پتھر ہو دل کی جگہ تو ہم کچھ نہیں کہتے ذرہ برابر بھی اگر نرمی ہو نا ذرہ برابر دل چاہے گا مدرسے کی جگہ جگہ کو چوم دل گوائی دے گا کہ ملک ہمارا سلامت ہے پتہ ہے نہیں کہ گاڑی ادھر پارک واہ ہوتا نا ایسا قراری کھلاتا گھجک کے یاد کرتا لیکن وہ دنیا بھی کسی بھائی کے کام بھائی نے بیجا تھا ورنہ آتا دین سیکھنے کے لئے تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے یہ بیٹھا تھا مرے وقت میں ایک ہی بات دماغ میں چڑھی ہوئی میڈیا کی یا تو آلت ایسی اگر داڑی والے کا نکاح کا کارڈ ملے داڑی والے کا نکاح ہوتا پڑا پھر اگر ولی ماں ہو جائے داڑی والے کا ولی ماں اور بچہ پیدا ہوگے تو مری گیا داڑی والے کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اللہ شکر ہے بیٹا پیدا ہوا ہے بھئی اس نے سرپرائز تو نہیں دیا آپ سے پاگل کے داڑی والے کیوں داڑی والا جوان نہیں ہوتا کیا عجیب پاگل کہیں گا چل بھائی مزا کیا نا بس خوشنا ضروری ہوتا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھو صحیح کا بیٹا بھی صحیح ٹو اریسٹے دونوں چلے میں ان کی بات کر رہا تھا ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کیا انہوں نے خط لکھا جی موترز تجھے بھی کسی کی نظر لگے آمین اے موترز تجھے بھی کسی کی نظر لگے اے موترز تجھے بھی کسی کی نظر لگے لگ جائے کاش تجھ کو کچھ عاشقی کا ہم لگے جائے کاش تجھ کو بھی کچھ عاشقی کا غم ماشاء شیخ رب العظم معارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اشار تباہ ہو کے بہت عجیب وغریب اشار ہیں بہت حضرت والا شیعری ایسے حضرت اپنے شیعر سن کر عشق بر آنکھوں میں ہو جاتے تھے تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اسے بھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے ہزار خون نے تمنا ہزار آغم سے سباہ اللہ ماشاء اللہ شیعر ہزار ہزار خون تمن ہزار آغم سے دل تباہ ہمیں فرما روائے عالم ہے سمجھ رہے ہیں ہزار خون تمن نا یعنی گناہ نہ کرنا اس کے عارض کو کار ڈال نا اس کا خون واہ دوبارہ پڑھ بھائی ہزار خون تمن نا ہزار آغم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم مجھے دل تباہ میں فرما روائے عالم مجھے سال میں صدر کو اسے کیا مطلب مجھے سال میں صدر رنگ ہو سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے مجھے غم پر کوئی بیان کر سکتا ہے اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو یہ غم عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور معرفت کا غم ہے جائز ناجائز کا غم ہے سنت پر عمل ہے یا نہیں اس کا غم ہے آنکھوں اور دل کی حفاظت ہے یا نہیں اور پھر آگے چلتے جاؤ شعب ماشاء اللہ میری کے سامنے گرچے ست ہزار عالم خیرد کے سامنے گرچے ست ہزار عالم نگاہ عشق میں تیرا ایک عالم ہے یہ جو صاحب آئے تھے اس کی اخلاق اتنے اچھے بولنے کا انداز بھی اتنا اخلاق والا ماشاء اللہ دل میں آرہ تھا یا اللہ مجھے بھی نیک بنا دے یہ اگر اس نیکی کے راہ پر آ جائے تو ان کے کانٹیکٹ زیادہ ہوتے زیادہ لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے اس سے دین کا کتنا کام پھیل سکتا کسمت کی بات ہے کسی کے ہاتھ لگ جائے تو ہیرہ بن جائے گا صلاحیت تو ہے ماشاء اللہ دین کی سمجھ بھی ہے اور معاشرات کی بات بھی انہوں نے بلکل صحیح کی لیکن ایک سیکٹر کی کی اب ظہاری بات ہے ایک بھوک بھی نہیں سکتے تھے زیادہ کتابیں دے دی اللہ اس کتابوں میں تجلیہ دے جذب ڈال دے اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے انہیں بھی ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں اللہ ہم سب کو اپنا پیاراں بنائے بھائی نکاہ عشق میں تیرا ایک عالم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے جو جو آپ خوش ہے تو ہے سوبار کا عالم عشق جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم وگر نسا رہے عالم ہی عالم غم ہے وگر نسا رہے عالم ہی عالم غم ہے سو سو کہ جو دل تیرا مہر میں غم ہے سو جو جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے نہیں تو اپنا بے عالم تباہ پر ہم ہے سو ہمارا اللہ کیا نسیت ہے نہیں تو اپنا بے عالم تباہ پر ہم ہے یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ سو اللہ 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 یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے اسے بے رب نے تباہی کے غم کا کیا غم ہے شیخ رب معارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد عطر صاحب رب اللہ 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 مجدد نظام ہوش کا اخت اب خدا فضل نظام ہوش کا اخت اب خدا فضل خدا ہماری روح کہیں ماں برائے آلم سبحان اللہ تباہ ہے ہو کہ جو دل تیرا مہرم ہے غم ہے تباہ ہو کہ جو دل تیرا مہرم ہے غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے ماشاء خرد کے سامنے خرد کے سامنے خرد کے سامنے گرچہ ست ہزار آلم نگاہِ عشق میں تیرا ایک عالم ہے نگاہِ عشق میں تیرا ایک عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اوہ نسلی علی رسولِهِ الكریم وقت ایسے گزرتا ہے پتا ہی نہیں چلتا پھر حضرت کے عشار اندازہ ہی بقت کا نہیں ہوتا کاش کہ میرے اور سب کے دل میں ایک بات آ جائے کہ اشار بھی بیان ہے کوئی خاموشی ہے وہ بھی بیان ہے اللہ والوں کی اللہ والوں کی خاموشی بھی حادی ہے حضرت کے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے پھر اگر بیان ہو تو ٹھیک ہے بیان ہے اشاروں تو یہ بھی بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین اشار کہتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے مسجد نبی میں تخت لگایا جاتا تھا ممبر لگایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے کہ اللہ حسان کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کی ذریعہ فرما اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اماع عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئی تھی اب یہ مزرگان دین اس وقت میں سائی سائی رات اشار ہوتے تھے تحجت پڑھی چائے وغیرہ پی پھر اشار فجر کی نماز پڑھی تلاوت کی ذکر کیا مجلس ہوئی پھر اشار پھر اس کے بعد دس بجے ساڑھے دس گیارہ جو بھی ہے ناشتہ کر کے اور سو گئے پھر زہر کی نماز جماعت سے یہ تھوڑی ہے کہ نماز چھوڑ دیں نعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم شیخ الرب العجم عارف باللہ عزت مولانا شاہکیم عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لئے کہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ اگر مگر اور بہث و مباحثہ اذر و تعویلات کا شیطانی داستہ اختیار نہ کرو بلکہ سیدھا سیدھا اعتراف قصور کرلو اگر کوئی پوچھے کہ یہ اعتراف قصور آپ نے کہاں سے سیکھا تو سن لو کہ یہ تصفوف بلال دلیل اختر پیش نہیں کرتا ربنا غلمنا نے یہ بتایا ہمیں حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف قصور کرلیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے فنسی آدم حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ان کے قلب میں خطا کے گناہ تو دور کی بات خطا کے ارادے کا ایک ذرہ بھی نہ تھا سبحان اللہ عظمہ نقرہ ہے اور لم نفی ہے تو عظمہ نقرہ تحت النفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہ نافرمانی کا ایک ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی ادھر نہیں پیش کیا یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں بھول گیا تھا جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور اس نے پھر قسم بھی اٹھائی تو آپ کے نام میں اتنا مزا آیا کہ آپ کا حکم چوک ہو گئی بھول ہو گیا نسیہ بھول ہو گئی جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے شیطان ظالم نے قسم کہی تھی کہ اے آدم علیہ السلام اللہ کی قسم اگر آپ نے اس ممنوع درخت کو کھا لیا تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے حقیم العمت عزت تانویر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے نام سے آپ پر نشاہ داری ہو گیا تھا محبت کا نام لیتے ہی نشاہ سا چھا گیا نام لیتے ہی نشاہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے غلبہ لدت اسم مبارک سے آپ کو نسیان ہو گیا تھا لیکن ربنا غلمنا کا جو مزا آپ نے لیا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزا نہیں کہ اے ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا اب ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں بھئی پوچھو لکنوی لکنو والا لاہوری لاہور والا پشاوری پشاور والا آدمی ہاں جی آدم والا تو اپنے بابا کی کوئی میراث چھوڑتا ہے تو ہمارے بابا کی میراث تو ربنا ظلمنا ہے ہم ہر ایک سے ماباب سے بھی بحث کرتے ہیں بیگم صاحبہ شور سے ٹلٹر کرتی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ شکر کا مادہ دن بہ دن گھومتا ہی جا رہا ہے ہر وقت اپنے خالہ کسے ملائیں گے ان کی بیٹیوں سے ملائیں گے اپنے میکے سے ملائیں گے وہاں کی جو اللہ نے آسانیہ کی وہ گنوائیں گے شور پہ تنز کریں گے باتیں سنائیں گے نعوذ باللہ ذرا صریح وہاں پہ تلاق دے تو فارق کر دو تم نے دیا کیا ہے مجھے دیا کیا ہے ارے اس جملے پر اگر شور دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا کیونکہ والا ان کفر تم ان عذابی لشدید ناشکری کروگے تو عذاب اللہ تعالیٰ کا شور دینا چاہے نہیں دے سکتا اللہم اللہ مانع لما عطوئیت جو اللہ نہ دینا چاہے ساری دنیا دے نہیں دے سکتی اور جو اللہ دینا چاہے ساری دنیا روک لے نہیں دے سکتی اس پر ایمان کیوں نہیں بچوں کے سامنے اب بچے بھی ناشکری کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے ڈیٹ ڈیٹ آپ نے ہم کو کیا دیا ہے کانڈا دیا ہے کہ جاہل بڑا آیا ڈیٹ کیا دیا میرے اور تمہاری ماں کی وجہ سے تیرا وجود ہے جب زبان چلا رہا ہے نہ پیدا ہوتا تو پتا چلتا ڈیٹ نے دیا کیا ہے دھما خراب ڈیٹ نے کیا دیا ہے تو ابا تو بول پھر دیکھ کیا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا خیالی نہیں کیا آپ نے ہمیں جو ہے وہ موٹر سائیکل نہیں دلائی تاکہ ہم ون ویلنگ کر کے ڈھڑیاں تڑھوا کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیں آپ نے لڑکی سے دوستی نہیں کرنے دی اور خواتین میں تو یہ ہمیں بھی پتا ہے یہ مرض ہے ناشکری کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ نہیں تھا مجھے پہلے پتا چار پانچ سال تک پہلے مجھے تھا کہ نہیں شکر کرنے والی زیادہ ہیں اب یا تو تعداد بڑھ گئی خواتین کی اس لیے وہ ریشو بڑھ گیا ہے یا پتا نہیں کیا ہو گیا جو بچیاں شادی سے پہلے بچپن سے رابطے میں تھی شادیاں ہو گئی ناشکری شادی ہو گئی ویسے رابطے میں نہیں اب شادی سے پہلے رابطے میں تھی شادی کے بعد ناشکری سب کا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ تعداد نعوذ باللہ بڑھ رہی ہے تو شاید دل میں یہ آتا ہے کہ میری روحانی اولاد بڑھ رہی ہے تو زہری بات ہے وہ روشو بھی پھر اس طرح صاحب سے بڑھے گا نا لیکن میں دیکھتا ہوں پرانی خواتین کے اندر یہ بھی مرض ہے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے ہر خواہش ان کی پوری کرنی ہے جو آیا کہہ دیا موں میں چار جماعتیں پڑھ لی اب وہ نشائے ایڈوکیشن کا آپ چھوڑیں میں جا کے کماتی ہوں آپ کو کیا کمانا آتا ہے اور لڑکیاں نہیں کماری ہیں کیا ہمیں جلدی اپنا فلیٹ چاہیے نہیں بلکہ بنگلہ چاہیے ہاں اور چاہیے بھی ڈیفینس کلیفٹن میں بنگلہ چاہیے بلکہ چاہیے بھی سمندر کے بیچ میں اور شیشے کا نیچے ٹنل بنا ہوا ہو وہاں پر جب پیر رکھے ہاں بھائی آپ لوگ ہس رہے ہیں بھائی کیا بات ہے سمندر کے بیچ میں محل ہو اور باغ بھی وہ سمندر کے پانی سے اس کو بنایا جائے باغ کو اور بیچ میں سمندر کے بیچ میں شیشے کا وہ ٹنل ہو اور جس میں مچھلیاں دیکھتے جائیں اور اس پر پیر رکھیں تو آٹومیٹک ایکسیلیٹر لگے ہوئے ہو دونوں طرف جو ہے وہ سمندر کے بندر دیکھتے ہوئے جائیں اور مچھلیاں دیکھتے ہوئے جائیں اور آستہ 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 وہ ایکسیلیٹر چل رہے ہیں اور واہ 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 ابے بھائی اللہ کی بندی سمندر میں ٹنل بنے گی کیسے شیشے کی وہ لائے گا کون ٹنل بھائی خواب سے چھوڑو خواب کو بھائی خواب میں کیا رکھا ہے سمندر کے بیچ میں ٹنل وہ جن بادشاہ نے بنا کر دی ہوگی ایک جو ہے وہ آدمی نے بوتل کھولی تو اس میں سے جب کھولا تو دھوان بہت نکلا جن نکلا ہا 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 کر کے کہا ابے ہوئے آقا میں آپ کا غلام کوئی حکم کرو کہا حکم کا بچہ یہ اندر کیا سگریٹ پی رہا تھا جو اتنا دھوان نکلا سگار پی رہا تھا آج کل سگار شادیوں میں چلتے تو کہا نہیں آقا تو بھی چریہ ہے میں باروی کیوں بنا رہا تھا بوٹل کے اندر میں آپ کا غلام حکم کرو کیا کرنا ہے کام کرے گا کام کم کرے گا کہا اچھا پھر ایسا کرو یہاں سے لے کر امریکہ تک سڑک بنا دو کہ آقا یو آر چرسی یو آر بھنگ بادشاہ ابے آقا چریہ دانت نکلے ہوئے ترے شکل تو اپنی دیکھ بھائی لفٹر کی طرح دانت نکلے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل جو ہے وہ ناجائز تجاوہ ذات کو توڑا جا رہا ہے اب اس کے پیشے لوگ پڑے ہوئے تمہارے دانت باہر نکلے ہوئے ناجائز تجاوہ تجاوہ ذات پتہ نہیں وہ ہے اس کو توڑو تو جن بادشاہ کہہ رہا آقا تو چریہ ہے کیا ابے بھائی یہاں سے امریکہ تک پہاڑ آئیں گے سمندر آئیں گے آبشار آئیں گے دری آئیں گے کیسے سڑک بنے گی جن بادشاہ اے میرا بھائی پھر ایک کام کر لے میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے وہ چند کامپ نے لگا کہ آقا یہ بتا امریکہ تک سنگل بناؤں ڈبل بناؤں یہ بیوی شکر گزار ہیں شکر گزار یقین کریں بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسی شکر گزار ہیں ایسا نہیں میں منع کر رہا ہوں بہت ہے ماشاءاللہ شکر گزار ایسی بیویوں ہیں زیور بیج دیا شوہر پر ایسی بیویوں ہیں اپنا جو جمع پونجی تھی سب شوہر کو دے دیا اور میرے مرنے کے بعد تو ایسے ہی وارثوں کو مل جائے گا یہ ایسی بیویہ ایسا نہیں کم بھی نہیں ہے اللہ کے کرم سے شوہر کی ڈانٹ بھی برداشت کر رہی ہیں مجال ہے کہ زبان سے کچھ نکل جائے لیکن بہرحال جو بتا رہا ہوں کہ بھئی مرد نہیں ہیں ہم لوگ بھی ناشکری میں ہیں ایسا نہیں ان کی خواتین کی بات ہے وہ زیادہ ہیں کیونکہ دوزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مہراج میں زیادہ عورتوں کو دیکھا علماء فرماتے ہیں تین وجہ سے نمبر ایک ناشکری نمبر دو شوہر سے بتتمیزی نمبر تین بے پردہ گھومنا اب رشوہ تو آپ ہمیں تو بدنظری نہیں کرنی ہم عذاب میں آ جائیں گے اندازہ تو ہے ہم کوئی سباہ پر لورالائی اب آپ کہیں گے لورالائی بار بار استعمال کرتا ہے اچھا بھئی چمن کے پارڈ پر تو نہیں کڑے ہوئے پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے بھئی ہمیں خود پتہ ہے نا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ناشکری بہت بڑھ رہی ہے یہ ڈپارٹمنٹل سٹور کی وجہ سے مال کی وجہ سے بینکیو ڈھال میں شرکت کی وجہ سے دوسروں کی دیکھ رہے ہیں نعمتوں کو پتہ ہے حرام کی ہے یا حلال کی ہے پتہ ہے انہوں نے سعودی بینک سے گاڑی نکلوائی ہے پتہ ہے جس عورت کے پاس گاڑی ہے اور جاب کر رہی اس نے قیمت کیا چکا ہی ہے یہ جو فلموں میں آتی ہیں میں اشارہ دے سکتا ہوں جو فلموں میں ایڈ میں آتی ہیں جو ہولڈنگ پر چڑھتی ہیں جو ڈراموں میں آتی ہیں جنہوں نے توبہ کیے وہ بتا رہے ہیں کہ زلیل ترین حد تک یہ گر جاتی ہیں صرف اشارہ دے سکتا ہوں کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے مجھے ایک کلپ میں ڈال دو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ بتاؤں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں کتنی خوش نصیب ہیں گھروں میں راج کر رہی ہیں گھر کا نظام سنبھال رہی ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں شکر گزاری بھی الحمدللہ ہے میں تو اپنے آپ کو اور ان بھائیوں اور دوستوں کو ان ماں بہن بہو بیٹیوں کو کہتا ہوں جو ناشکری کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو مار رہی ہیں بیٹا نفسیاتی مریض خدا نخواستہ ہو جائے اب یہ ناشکری ان کی نظر میں ناشکری نہیں ہے یہ جہل ہے جو اس کو ناشکری نہ سمجھے اس کو برے جملے کہہ رہی ہیں جھڑک رہی ہیں پھیک رہی ہیں معصوم بچہ نفسیاتی ابھی سے بن رہا ہے اللہ بچائے اس کے اثر پڑ گیا سر کے بال اڑ رہے ہیں اثر پڑ گیا آت کی انگلیاں اللہ معاف فرمائے خامخہ بیٹھے بیٹھے مڑ رہی ہیں ایک خوف تاری ہو گیا ماں کا مار دھاڑ کا ڈانٹ کا جس ہاتھ سے تم مار رہی ہو اس پرسنٹیج کے حساب سے تجھے کوئی مارے تو اب یہ ناشکری نہیں لگتی اللہ معاف فرمائے ان کا مطلب یہ کہ ناشکری صرف یہ ہے کہ یہ ملا یہ نہیں ملا آپ پاگل ہیں آپ جو بچوں کو ڈانٹتی ہیں اور چلاتی ہیں کچھ جملے بولتے ہیں ناشکری ہے ایک خاتون کے شوہر نے بتایا کہ بیوی نے کہا کہ بچے جھنجٹ ہیں ماشاءاللہ اس نے توبہ بھی بہت کی زبردست اس خاتون نے الحمدللہ سے شوہر نے بتایا دل خوش ہو گیا میں نے کہا آپ جا کر اپنی اہلیہ سے کہیں جھنجٹ ہمارے والے کر دیں ہم ایسے گوت لینا منع ہے اس کا بھی کبھی بتاؤں گا لیکن مثال میں نے کہا کہ ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہیں تجھے جھنجٹ لگتی ہے اب یہ جھنجٹ کا جملہ ناشکری نہیں ہے بچے بیمار ہو گئے پیسہ خرچ ہو رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے اب فتہ نے کیا کیا بول دیا یہ جھنجٹ نہیں ہے کاش کہ میرے ساتھ سے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا شکری اور ناشکری کے بارے میں جس کو اکل ہوگی وہ اصلاح کرائے گا کہ یہ ناشکری ہے نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مضمون پھر باقی آگے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری کے عذاب سے بچائیں کب شکر کریں گے اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو اپنے سے بڑوں کو تو نہیں دیکھیں گے نا اب جب بچہ کسی گھر میں ہم جائیں گے وہ بڑا بچہ بچہ ہے لیکن اکل مندی ہوتا ہے کہ وہ بچ کسی کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرے گا ایسی اب ہم کیا کریں گے ارے ان کے بچے دیکھو کیسے ہیں ہمارے بچے دیکھو کیسے ہیں کیوں ہمارے بچوں کی پانچ آنکھیں ہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ دم لٹکی ہوئی ہے کیا دو ناک ہیں یا ایک ناک کے اندر چار سراغ ہیں بڑا سوچو تو سہی میں آپ کو بتاؤں ہوں جب خط لکھیں گے تو ہم بتائیں گے یہ ناشکری ہے آپ کو ہمیں کیا معلوم کیا کیا ناشکری ہے لکھیں کہ میں نے یہ جملے استعمال کی دیں ناشکری ہے جی ہاں ناشکری ہے توبہ کی توفیق تو ہوگی جب پوچھو گے نہیں اور پوچھیں گے نہیں تو کہاں سے پتا چلے گا کہاں سے پتا چلے گا ہر وقت بس یا کیا بھئی ہمارے بچہ اور وقت بیمار رہتا ہے ان کا بچہ دے یہ ناشکری نہیں ہے چلو جی اٹھاؤں ہیں ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم اللہ مجھے اور ہم سب کو اقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرمایا اللہ ہم سب کو اپنا بنائے بھائی امیر حمزہ کیا کہ نے سر میں بوجھ ہو رہا ہے تھوڑا اس لئے پہلے دے دیا کرو نا مجھے اللہ ہم سب کو جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما ہے تھوڑا سا طبیعت میں کچھ ہے تو دعا بھی کچھ نہیں کرنا دعا زیادہ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم آج ہم کی خبریں اتنی سنی میں نے جو بتایا میں نے ایک بچے کو کیسی بیماری تو اس صبح کا بوجھ اب تک ہے اب تک ہے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں اور یہ ایسی ایسی روز بیماریاں کہ کبھی سنی نہیں اور ان کا غم زدہ چہرہ نظروں کے سامنے ہے سارا دماغ پر بوجھ ایسے لگ رہا ہے سر میں بوجھ اور دباؤ لگ رہا ہے اور غم کے کتنے ای میل کتنے پرچے الگ اب یہ تھوڑی میں کہہ رہے کہ گھر میں بھیج سکتا ہوں بس اتنا پتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے چاہے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے بس اتنا کہہ سکتا ہوں اور جائز نہیں ہے کہ نام محرم کے آگے ہاتھ جوڑیں یا ان کو دیکھیں حرام ہے لیکن یہی سے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میری ماں بہن بہو بیٹیوں بچوں کو مت مارو نفس پر خدا نخواستہ لگ دیا کتنے بچے اپاہج ہو گئے پیرلائیسز ہو گئے بات میں رونے سے کیا فائدہ اور پھر اللہ ناراض ہے معصوم بچوں کو مارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا ہے بس ہاتھ جوڑ دیئے میں نے یہاں بس آپ میری ماں بہن بہو بیٹیاں نام محرم ہیں یہ شیخ ہاتھ جوڑ رہا ہے یہاں سب کے سامنے کہ بچوں کو پیار دو یہ پھول ہیں یہ آپ کے گناہوں کی نوستیں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ تلاوت کتنا کرتی ہو ذکر کتنا کرتی ہو شکر کتنا کرتی ہو شیخ کی بات نہیں مانتے شیخ کی بات کیا ہے شیخ العرب عجب رحمت اللہ علیہ ان کی کیا بات ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے ان کی کیا بات ہے شریعت کی بات ہے حضرت مجدد آ کھیچ دیتے آ ان ماباپ کا کیا حال ہے جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں پھر ان سے معافی بھی مانگے ان کی معافی قبولی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن بس جذباتی ہیں ہمارے انرے بڑائی ہے ہمیشہ آپ نے چھوٹے پر آدمی ایسا کرتا ہے اللہ نے پھول دیئے آپ اس کو کانٹا بنا رہے ہوں اور پھر ہوتے ہوئے تعویز لیتے ہو کہ سر میں درد ہو گیا اور یہ بچہ سہم گیا اور بچہ ایکٹیو نہیں ہے ارے چار سال کا بچہ اموق نہیں کر رہا تو مار رہے ہیں تین سال کا بچہ اموق نہیں کر رہا پمپر میں پخانہ بھرا ہوا ہے اسی حالت میں جا رہا ہے اسی حالت میں آ رہا ہے تین سو گرام کا اموق کر تُو نے اموق کیا ہے تیرا میرا اموق کیا ہے شریعت سنت کی اتبا خود کا اموق ہے نہیں چلے بچوں کو اموق کرانے کے لئے اور تم نے بچوں کو کیا بنانا ہے آپ تو لکھتے ہو کہ ہم نے حافظ عالم کے لئے وہ کچھ بنا نہیں نہیں ہے اللہ والا بنانا ہے تو پھر یہ کیا تمہارے مسئبت پڑی ہوئے دماغ میں معصوم بچہ قرآن پاک سنا رہا ہے آگے آگے اور یہ کھوپڑیوں میں جو ہے نا پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے پھر لکھتے ہیں کہ شیخ اگر ناراض ہو جائے کہ ہماری دنیا اندھیری ہو جائے گی تو آپ نے شیخ کو مقصود بنایا اللہ کو مقصود نہیں بنایا اگر آپ اللہ کو اور میں اللہ کو مقصود بناتا ہوں ہم اللہ والے بن چکے ہوتے ہیں جہالت کا کوئی علاج تھوڑی ہے کوئی اہلیہ کو اللہ صحت آفظ احمد اللہ کے اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے ڈرپ لکی بھی ہے اللہ صحت عطا فرمائے اچھا بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ملی لی ہم کو یہ کیوں ملی ہے یہ بھی ایک عزت والا ابھی جملہ یاد آیا بس ایک مرض ہے ان کو یہ ملا ہم کو نہیں ملا ان کو یہ ملا ہم کو نہیں ملا یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کو نہیں ملا ہوا ہے ہمیں کیوں ملا ہوا ہے اس کا ولٹ کیوں نہیں کرتے جن کو ایمان ملا ہوا ہے کب مو سے جملہ نکلیں گا ایمان کے برابر کوئی دولت ہے زمین آسمان کے خزانے رکھ دو کلمہ شریف بھاری پڑ جائے گا اتنا امیر ہوتے ہوئے ان کو یہ ملا ہمیں نہیں ملا جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ ان کو ملا ہے ترہا ولٹ کرنا بھی تو سیکھو بس جوش میں خط آ جائے گا پھر آٹھ دن کے بعد گوئی بہت جائے گا دے میں کچھانا کیا steel جائے گا موسیقی